اسلام علیکم ناظرین میں مقام عزبان اختر شاہین رینڈ الیکشن کی سپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو من نیوز پر اور عام انتخابات کے لیے پورے ملک میں میدان سج گیا ہے اور جو ووٹرز ہیں وہ نکل رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے رات ہی کو اپیلنگ کی جا رہی تھی ووٹرز سے کہ صبح صویرے آپ نے نکلنا ہے اور اپنا اصل چناختی کارڈ لے کر اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچنا ہے اور وہاں پر جا کر سب سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے بہت سارے علاقوں سے یہ کمپلین بھی آئی ہیں کہ وہاں پر پولنگ دیر سے شروع ہوئی کئی جگہ پر عملہ دیر سے پہنچا اور اس کے ساتھ کہیں کہیں جو میٹریل ہے اس کی بھی شکایت وہاں پر موجود تھی ہم اسی کو ڈسکس کریں گے اور جو ڈیولپنگ سیچویشن ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے مہمان جو موجود ہیں ان کا آپ سے تعرف کرونا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں اور خاص طور پر کراچی کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ کچھ ہفتوں سے کراچی کے طالب علموں کا ایک جو کیس ہے اس کو اٹھائے ہوا تھا اور مدہ جو ہے وہ انہوں نے اٹھائے تھا بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب اور سیاسی حوالوں سے بھی ندیم مرزا صاحب کافی ایکٹیو رہے ماضی میں ان سے اس حوالے سے بھی بات ہوگی ان کے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق سرور صاحب جو کہ انکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کا صدیق سرور آپ نے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سکندر زفر صاحب جو کہ معاشی تجزیہ کار ہیں بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا سکندر صاحب تو ندیم مرزا صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کرنا چاہوں گا صبح سے کیا دیکھ رہے ہیں کیا سیچویشن ہے اور اچانک سے موبائل سرویس بھی بند ہو گئی نیٹ سرویس بھی نہیں چل رہی انٹرنیٹ بھی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایسے زبردست الیکشن کے میں اس سے گزر رہے ہوں پروسس سے گزر رہے ہوں کہ جو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اس قسم کا کوئی الیکشن آرو الیکشن کہلاتا تھا کوئی الیکشن جھلو الیکشن کہلاتا تھا لیکن یہ انڈیپنڈنٹ الیکشن ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں انڈیپنڈنٹ لوگ اس میں لے رہے ہیں اور اٹھارہ سے تئیس سال تک کے دو کور پیتیس لاکھ ووٹرز نئے ووٹرز ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں ووٹر رہی تھے اور اس دفعہ جو صورتحال مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ جو اس نے جو پہلے ووٹ ڈالتا تھا وہ شاید ووٹ نہ ڈالے اور جنہوں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا وہ ووٹ ڈالیں گے خاص طور پر خواتین بہت ایکٹیو ہیں وہ خواتین جنہوں نے زندگی میں ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا وہ بھی ووٹ ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور جو سکسٹی تری پرسن یا سکسٹی ٹو پرسن جو ٹرن آؤٹ تھا نائنٹین سیونٹی ون میں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا کہ اتنے پڑے ٹرن آؤٹ کو آپ سمجھا لیں گے کیسے اب موبائل فون بن کرنے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کو روک لیا جائے گا تو لوگوں نے تیاری پہلے سے کی بھی ہے لوگوں کو اسپیکٹیشن بھی تھی جو تردیدیں آ رہے تھیں اس پر کوئی بلیو بھی نہیں کر رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انوخے الیکشنز ہیں اور اس انوخے الیکشنز کے اندر لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اصل بات یہ نہیں ہے کہ الیکشنز میں کون جیتا ہے چرچل نے کہا تھا کہ جمہوری نظام حکومت میں ووٹ ڈالنے والے کی اہمیت نہیں ہوتی ووٹ گننے والے کی اہمیت ہوتی ہے تو اب بات یہ ہے کہ وہ گنتی میں پورے نکال آئے جتنے تھے اور لوگ جیت جائیں اور پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر الیکشن یہ ازاد امیدوار جو الیکشن آرڈننس دوہزار سولہ روپہ جو ریپریزنٹیشن آف پبلک ایکٹ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی نے کسی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا تو وہ کونسی پولٹیکل پارٹی ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی ایزا پولٹیکل پارٹی اس وقت انلسٹ نہیں ہے ریکنائز نہیں ہے جب تک اس کے انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہو جاتے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو امیدوار کھڑے کیے ہیں قاسم کے اببو نے اور فیضہ کے اببو نے تو وہ سارے لوگ بھی جو ہے وہ ایک مین کردار ادا کر سکتے ہیں ازاز امیدوار کیے سے سے اور لوگوں نے ویب سیٹس پنا لی ہیں نشان کا مسئلہ تھا اس نشان کے مسئلے کو بھی حل کر لیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑے انوکے الیکشنز ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے کہ لوگ نہیں پہنچیں اس میں ہم نے پہلے بھی اعتراض کیا تھا کہ آپ جو نیجی اسکولوں کو پولنگ اسٹیشن میں آ رہے ہیں تو ابھی ٹی وی پر صبح سے چل رہا ہے کہ نیجی اسکول ہو کہ پورے پولنگ اسٹیشن کے عملے جائیں وہ نہیں پہنچیں تو اس سے ہے اب آپ اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ سنبھال نہیں سکتے اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کا جو ٹائمنگ ہے وہ پانچ بجے کیسے بڑھا کر ان کو کم از کم آٹھ بے تک کرنی پڑے گی صدیق 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 اللہ پاک ہم پہ وہ حکمران مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں آج کے دن یہ دعا کروں گا اس کے بعد جس طرح سے ندیم عرضی صاحب نے ماشاء اللہ سے بڑی اچھی باتیں کی سب سے پہلا پوائنٹ جو کل سے پی ٹی اے کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا یہ جا رہا تھا کہ موبائل فونز بند نہیں ہوں گے آپ نے بھی دیکھا جس طرح ندیم صاحب نے کہا تو کیا اس سے آپ ٹرن آؤور کم کرنا چاہ رہے ہیں کیسے کوئی ووڈ کاسٹ کرے گا جب کسی کے وہ کمیونکیشن میں ہی نہیں آئے گا کمیونکیشن گیپ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو پولنگ ایجنٹس پولنگ کاملا وہاں پر نہیں پہنچ پا رہا تو ان کے ساتھ آپ کی کس طرح سے کمیونکیشن ہو رہی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ باہر نکلے گا ووڈ کاسٹ کرے گا اور ٹرنوور بڑھنا چاہیے ٹرنوور کیسے بڑھے گا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا باروہ الیکشن آج ہونے کے لیے جا رہا ہے جنرل الیکشن جس میں بارہ کروڑ پچیاسی لاکھ پچیاسی ہزار چھے سو ستاون ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں آپ نے کہا ان کے لیے انتظامات پورے کی ہیں اس وقت پاکستان میں ٹوٹل نو ہزار چھے سو پچھتر پولنگ اسٹیشنز ہیں کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اور یہ سارے کے سارے نکلتے ہیں تو کیا نوہزار چھے سو پچھتر جو کہا گیا پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ ان کو ہنڈل کر پائیں گے اگر ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ نے نو گھنٹے کا ٹائم دیا ہے یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کس طرح سے آپ ووٹ کو مطلب ووٹ کو عزت دینے کی بات کی جاتی ہے ساری باتیں ہوتی ہیں ووٹر کو حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے کے لیے آپ ٹائم کتنا دے رہے ہیں جو پولنگ اسٹیشن پہ جائے گا آپ نے ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر نو گھنٹے میں پانچ سو چالیس منٹ دی ہیں پانچ سو چالیس منٹ میں آپ پر منٹ کتنے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں بہت بڑا سائن اف انٹیروگیشن ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر ایک ووٹ کاسٹ ہوگا تو پانچ سو چالیس ووٹ کاسٹ ہوں گے ایک پولنگ اسٹیشن سے اگر آپ دو ووٹ کاسٹ کرا لیتے ہیں تو ایک ہزار اسی ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے اگر آپ گیارہ سو ووٹ کاسٹ کراتے ہیں کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے تو نو ہزار چھے سو پچھتر پولنگ اسٹیشن میں کتنے ووٹ کاسٹ ہوگے تو پھر وہ والی چیزیں جو شام میں آپ جب پانچ سو چالے گا جب پتہ چلے گا کہ اتنے ایک لاکھ ووٹ فلان کینیڈیٹ کو ڈل گئے اس کے مددے مقابل کو ستر ہزار ووٹ ڈل گئے اگر ایک انسیجونسی کے اندر ٹوٹل پینتیس سے چالیس پولنگ اسٹیشن سے ہیں تو جو اس طرح کی ریگنگ کی جو چیزیں ہیں یہ سامنے پہلے سے آپ نے کھول کے رکھ دی عوام اب پاگل نہیں ہے عوام اب ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہے جب ساری چیزیں نیٹ کے اوپر آویلیبل ہیں جب آپ کے عداد و شمار موجود ہیں تو عوام کیسے مان لے گی ان چیزوں کو تو یہ ایک بہت بڑا سائنم فرم ڈیروگیشن ہے آج کے الیکشن کے اوپر جناب زفر صاحب سکندر زفر صاحب سرور صاحب نے جو انیلیسز دیا ہے بڑا ایک آئی اوپننگ قسم کا انیلیسز دیا ہے یہاں پہ میں بات کروں گا ایک کوٹ کی جو کمیونکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کمیونکیشن is the mother of globalization آج کل کی دنیا جو پانچ سال پہلے ہمارے پاس تکنالوجی تھی آج اس سے بہت آگے نکل چکی اب تکنالوجی ہر سیکنڈ ہر سیکنڈ سے بھی کم جو وقت ہوتا ہے اس سے بھی تیز چلنا شروع ہوگی ہے اور ہر چیز ڈیپینڈ کرتی کمیونکیشن کے اوپر اب جب کمیونکیشن ہی ہم کٹ ڈاؤن کر دیں گے تو کوئی بھی چیز کسی بھی انسٹیٹیوشن کو چلنے میں بہت دشواری ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں جس سرور صاحب نے بتایا بڑا اے اوپننگ تھا کہ بارہ کروڑ سے زیادہ تیرہ کروڑ کے قریب پاکستان میں ووٹر ٹرن آور ہے ریجسٹرڈ ووٹر ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں تو ان کے ووٹ کیا اگر ان کے سارے ووٹ ڈلتے ہیں اور سب کچھ سارے تو چلیں ہنڈے پرسنٹ تو کبھی بھی نہیں رہا یا ہو نہیں سکتا 50% بھی ہنڈل نہیں کر پائیں گے اب میں سبح میں بڑا ایکسائیٹڈ تھا الیکشن کے لئے کیونکہ ہماری فیملی شروع دن سے بہت زیادہ اس کے اوپر موٹیویٹڈ رہتی ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے آپ لوگوں میں اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے تو اس صبح اپنے والد صاحب کے ساتھ ہم نے ووٹ ڈالا تو والد صاحب نہیں کہہ رہا تھے کہتے ہیں میں 65 سے لے کر ابھی تک سارے الیکشن دیکھے ہیں 73 کا دیکھے ہیں سارے جو جو الیکشن پیچھے ہیں سارے دیکھے کہتے ہیں آج تک یہ معاملہ نہیں ملتا وہی طریقہ وہی پیپر ویسی چیز ویسی کاشٹ کرنا دنیا کہاں جا چکی ہے آج دوزار چوبیس میں ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ کمپیر اور کانپراس پر رہنا چاہیے میں بزنس کمیونٹی سے میں تو اپنے کمپیٹیٹرز کو ہی دیکھتا ہوں اتنے ملکوں کے الیکشن ہو رہے ہیں سب سے بڑی ہم بات کریں گے یونائیٹ سٹیٹس آف امریکہ کا الیکشن ہونے والا ہے پھر انڈیا کے الیکشن آنے والا ہے وہ لوگ کہاں پہ جا چکے ہیں ہم یہ بات ابھی نہیں کریں گے کہ رکھڈ ہیں نہیں ہیں کون آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں یا کس طرح الیکشن چلیں گے ابھی تو ہم بات اس کی اس کی وہ ٹولز اور میتھوڈالوجی پہ کریں گے اور پلکل ہی جس طرح کہتے ہیں کہ اگر وہی چیز آپ کی اتنی بیکورڈ ہے تو الیکشنز کا پھر یہ اتنے بڑے الیکشن کا آپ ایک قسم کا ضائع کر رہے ہیں اور نمبر ٹو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ الیکشن ٹوزن ٹوئنٹی فور کا اس وقت سے امپورٹن ہے میرے کافی دو سباب جن کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں میں یہی بات کرتے ہیں میں کہاں یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں نئی جی نئی پیچھے سے چلا رہا ہے کوئی یا یہ ہے وہ whatever the case is یہ ایک democratic consistency کے ساتھ ہو رہا ہے دوزار آٹھ کے بعد ایک دوسری democracy consistency دوزار تیرہ میں بنی پھر وہ اپنی لڑی دوزار اٹھارہ میں کسی کو دیتی دوزار اٹھارہ میں اب یہ دوزار چوبیس میں کسی کو دیتی یہ democratic چین جو ہے نا یہ ملکوں کو آج بچائے گی اور یہی چیز ہر ملک میں فائدہ کریے یہ democratic consistency پاکستان میں پہلے کبھی نہیں آئی رائٹ اور یہ ہونا چاہیے بلکل یہ process جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے اور سیاسی جو گورنمنٹ ہے وہ فارم ہونی چاہیے اور وہی علیہ بات ہے کہ عوام جس کو ووڈ دیں وہ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں اقتدار بھی اسی کے ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ناظرین انتخابات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جناب ندیم بجا صاحب یہ بتائی کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ شکایت آ رہی تھی اور جب میں نے خود بھی اپنا ووٹ چیک کیا تو دو چار رفتے پہلے کچھ اور پولنگ اسٹیشن آ رہا تھا کچھ اور کہ آپ اپنا ایس 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 پہلے اور اپنا معلوم کرنے پولنگ اسٹیشن آپ وہ پہلے وہ خریف پھر ابھی چوبیس جنوری کو انہوں نے اعلان کیا کہ خریف تھی یا نہیں تھی لوگ کو نہیں بتا چوبیس جنوری کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے کہ بھئی یہ خریف اور آج کے دن تک اگر آپ کے پاس پیکج ہے تو ٹھیک ہے تو آپ یہ سرسل نہیں کر سکتے آپ کو ایکسٹرا بیلنس جاننا پڑے گا شاید دو روپے پر ایس ایم ایس آپ کو چارج کیے جا رہے ہیں جو آپ کا بنیادی حق ہے کہ اپنا ووٹ معلوم کرنا ہے اور بڑا شورش کرتے ہیں تو جو لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے بیلنس تو ان کو تو پتا نہیں چل رہا اچھا جن کو پتا بھی چل رہا تو پولنگ اسٹیشن چینج کر دیئے گئے ہیں گلشن کے رہنے والوں کو پولنگ اسٹیشن کے ماری میں پڑ گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیسے پڑ گیا ایڈریس ہے اس کے لئے آپ کو پروسس دے کے آپ جائیں ڈی سی آپ پر آر وغیر آئیے وہ الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں وہاں سے اپنا سیڈیفیکیٹ بنوایا ہے سیڈیفیٹ بنوایا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ووٹ نہیں پڑ دیں گے لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈالنی پا رہے ہیں اور ایک ہلکے میں بھی پولنگ سٹیشن لیکن چینج ہو گئے ہیں جیسے ایک بلوک میں تھا تو جب دوبارہ چیک کیا تو دوسرے بلوک میں تو وہ بات کر رہے تھے اس کی بات کو آگے بڑھاتے امریکہ میں نہیں انڈیا میں نہیں یہ کولونیس کے اندر جو ہیں بریڈش کولونیس تھی وہاں پر یہ سسٹم زیادہ چل رہا ہے اس لیے چل رہا ہے کہ یہ سوٹ کرتا ہے آمریت کو رکھنے کے لیے مرقرہ رکھنے کے لیے اپنی آمریت نہ کہیں سامراجیت سامراجیت کہتے ہیں طاقت حاصل کرنے کے جنون سامراجیت کو کرنے کے لیے بڑا سوٹ کرتا ہے اب گیرہ سو سٹھ سٹھ پارلیمنٹیرین تھے اچھا اب وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کہتا ہے روپہ یہ کہتا ہے کہ چار لاکھ کے اوپر ایک سیٹ ہوگی قومی کی آبادی نہ ووٹس اور دو لاکھ پر ہوگی لیکن آپ یہ صورتحال جائے اس سے بہت آگے چلی گئی تو ون مین ون ووٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ بھی ختم ہو چکے یعنی ایک جگہ جو ہے وہ پانچلاک ووٹر ایم پی منتخب کر رہا اور ایک جگہ جو ہے پچھے ہزار ووٹر ایم پی منتخب کر رہا ہے تو جو رپیزنٹیشن ہے وہ ایکول نہیں آگے تو پارلیمانی جمہوریت کو جب تک ہے یہ سوٹ کر رہا ہے اب وہ گیرہ سو اچھا اب آپ الیکشن ڈے کے ایکسٹنسز پہ چلے جائیں تو دو سو بیس کے قریب پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں ایم این اے کے جس میں چھے چھے بھوت ہوتے تو بارہ سو آدمی تو آپ کو وہ چاہیے جو نون سٹاپ کام کرے اور بارہ سو آدمی پولنگ ایجنٹ ہو تو باہر بھی لوگ ہونے چاہیے ان کا کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے اگر آپ اس کو دو دہاڑیوں کے لیے اچھا بارہ سو سٹینڈ بائی بھی رکھنا کو مستنسر نہیں بیٹھ سکتا ہو تو دو ہزار لوگ کی کہانی پولنگ ایجنٹ کی ہے اور دو ہزار لوگ چار ہزار آدمی اگر آپ دہاڑی کو لے کر آئیں گے اور اس کو تین ہزار روپے بکرہ لگا گا بوٹی لے رہا ہو کیا کرے گا اور دوسری بات یہ کہ ہم سسٹم کو کر رہے لیکن تین قسم کے پولٹی سکھل ہوتے ہیں ایک بات ہے کہ جو بیسکلی سٹوڈن لائف سے پولٹکس میں آتا ہے بہت سارے لوگ ہیں شیخ رجیز ساز رفیق یہ سٹوڈن لائف سے یہ جنون پولٹی چاہے بھرے کسی بھی پارٹی سے ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے دوسری قسم کی وہ پولٹی ہوتے ہیں جو مال حرام کمائی مزید مال حرام کمانے کے لیے آرہے ہیں اور تسرے قسم کے جو لوگ ہیں تسری نسل کے لوگ ہیں وہ ہمار یہ جو دارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں جو مافیاز لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان سے فننس ہوتے ہیں مختلف سیکٹرز کے والے سمگلر ہے سمگلنگ ہے ایڈوکیشن ہے یہ تین قسم کے لوگ سمجلیوں میں جانے کی کوشش کرتے کیونے اتنے پیسے جو ہیں وہ اچھا آپ پارلیمانی جمہوریت میں آپ پیسے خرش کر بزنس ہے ایک جیسے سکندر صاحب سکندر صاحب کتنے بھی قابلات نہیں ہو یہ وزیر تجارت نہیں بن سکتے کیونکہ ان کو وزیر تجارت بننے کے لیے یا کسی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کا اندھار کر کر نا کیونکہ ان کے پاس نہ اتنے ورکرز ہیں چار ہزار ورکرز ہونے چاہیے ہیں کم نہ اتنے ورکرز ہیں پورو ابھی ٹوٹل راست جب تیزہ کا الیکشن سوڑا تھا اٹھ ہزار نو ہزار ووٹر سے ٹھوٹر اور کراچی کیا بائیس سیٹ کی ہیں قومی کی ہر آدمی کے شاہی لوگ تو یہ سیسٹم بلکل غلط ہے دو ہزار دو سے یہ جو ہے بائیومیٹرک سیسٹم کے اوپر صرف نادرہ کا اور الیکشن کمیشن کا جو ریکارڈ تھا جو افتخار چوزری نے احسان کیا ون وین ون 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 ختم کیا بلوک سیسٹم لے کر آگیا اب بلوک یوٹیوب ہاں تو بند کیا سب سے زیادہ تکلیف ہوگی وہ میں پوائنٹ اپ کرتا سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ لوگوں نے پوننگ سٹیشن کے لوکیشن نکال کر ہاں اکثر لوگ رکھی رکھی ہوگی پوننگ سٹیشن ڈھونڈتے رہے ہیں باہر باہر بورڈ بی لگے ہوگی تو بہت پرابلم ہوگی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ٹرن آور کم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے ٹرن آور الیکشن سٹیل اور ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ دو کوئی پیتیس لاکھ جو نیا ووٹر ہے اس کو ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے اب وہ مرشد مرشد کہے وہ بھی نکل گئی ہیں تو وہ وہ جو ہے وہاں پر وہ بھی ووٹ ڈالیں گی اور لیکن ووٹ میں نے ان سے کہا ہے کہ اس کو ڈالیں کہ جو یہ وعدہ کرے جو یہ وعدہ کرے کہ صحت اور تعلیم کی تجارت بن کر آ دے گا دور فقار علی بھٹو کا ویجن دہا کہ نجی شعبے میں تعلیم نہیں ہونی چاہیے سرکاری تعلیم ہونی چاہیے سب کے لئے ہونی چاہیے اور ہمارا ویجن بھی یہ ہے کہ سرکاری تعلیم سب کے لئے ہونی چاہیے جو بجٹ آپ ٹھکانے لگا دیتے ہیں سارا جو آپ اور میں آپ بتاؤ کہ اس وقت دو سو بلین ڈالر سے زیادہ فور فنڈن ایڈیوکیشن کے لئے موجود ہے آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہم چوری نہیں کر رہے ہیں ہم سچے اور امان دارے ہیں پیسہ آ جائے گا ایڈیوکیشن کے لئے پیسہ بھی لے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں لیکن ہمارے آنے کے بعد ان کو بھی ڈینٹ پڑھے گئے پیرنٹس روڑ کے اوپر ایڈیوکیشن ہے نہیں دیر سنے کے جو کمرشل ادارے ہیں وہ بھی یہ پیسہ لے رہے ہیں کمرشل ادارے ہیں باہر کو کیا بتاتے ہیں ہم بڑا خدمت بہت زیادہ بچوں کو ایڈیوکیشن کے لئے مہنت کر رہے ہیں وہ کرے کاوپی پیسٹ کر کے دیزی انہوں نے دیر پڑھا دیا ساتھ چپٹر تین چپٹر پڑھا اگزام لے لیے بچہ بورڈ کے اگزام میں جاتا ہے تو مہا فیل کیوں اسکولنگ نہیں ہو رہی ہے اسکولنگ کے بجائے کوچنگ ہو رہی ہے اب کوچنگ بھی نہیں ہو رہی ہے اب ہومورک بزور ہے سارا ٹوشن ہے ہومورک گیس پیپر ہے ٹوشن سنٹر سکولے بڑے دھرلے سے اور اس میں جو ہے والدین پر تو روز بر بوجھ لاتی جا رہے والدین اپنی آمدنی کیا کرے فیسے لیں ٹوشن دیں سکسٹی پرسن پیسہ جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کر رہے فیسے بھتے کی طرح مصول کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور چلے لے لے پیسے بھی لے لے ہم اس پر بھی کوئی مسئلہ میں اعتراض نہیں ہے لے لے دیں گے لیکن آپ پڑھا بھی نہیں رہے تو دوسرا ہیلتھ ویلٹی لیٹر کے اوپر لاشوں کو رکھا جاتا ہے لاش مر گیا اس کا ایجی میں گیا ایک میری تائی کا انتقال ہوا ان سے میں نے پوچھا میں نے کہ آپ نے ان کو تین دن سے ویلٹی لیٹر میں ڈالا بلایا وہ دو دن سے آئی جی رائے لیکن اس کے پیسے میں نے کہ آپ چارج کر رہے ہیں دستخط بھی ہو رہے اس کے اٹینڈنس کے ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں شفٹنگ کے لیے بہت مشہور ادارہ شفٹنگ کے لیے ہم نے ان کو کیا تو مجھے وہ ان کی ایجی دکھا دیجے جو آپ نے زندہ ہیں جہاں کوئی ایٹی ایمیرچنس نہیں ہم اس شہر میں زندہ ہیں کہ چائل آئی سی ہو کے دو سو آئی سو بیٹس ہیں ہم اس شہر میں زندہ ہیں ڈیاگنوز سنٹر نہیں ہے دیاجنوز ہونے سے پہلے پہلے مرنے کے لیے لیے اگر آپ پیسے والے آدمی ہیں تو مرنے کے لیے آپ کو ایک کروڑ دے چاہیے ہتتر سی لاکھ روپے بل ہاسپٹل کا اور باقی ساتھ ہے ہم سہت کو بالکل نجی شعبے میں نہیں ہونا چاہیے تعلیم کو بالکل نجی شعبے میں ہونا چاہیے اور عدلیہ کے لیے جو ہے وہ ہمارا موقع سسٹم موجود چھلے ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں آخری بات بتاؤ بائیومیٹرک سسٹم ہے کدر صاحب یہ موجود ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس پہ اعتراض یہ تھا کہ ہر آدمی کے موبائل نہیں میں اس پہ بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ جس کے پاس موبائل آپ سسٹم آپ کو یہ چیزیں نظر آتی جی اختصاب یا بہت ڈھنڈنے کے بعد غور خوص کے بعد بھی آپ ناکام رہے میرے لہو سے وضو وضو پہ وضو مولوی مجھے تری نماز سے ڈھر لگتا ہے آپ مطلب دوہزار چوبیس میں بیٹھ کے بھی مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم دوہزار چوبیس میں بیٹھ کے بھی اپنے سیور رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم پچھتر سال کے ناکام اپیسوڈ دیکھ چکے پاکستان میں کیا ہم نے انگریزوں سے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم لوگ تعلیم کے اوپر صحت کے اوپر آپس میں لڑتے رہیں کیا اس وقت تعلیم کا یا صحت کا نظام آج کے نظام سے اچھا نہیں تھا اس وقت جو ہمارے عباؤ اداد نے قربانیاں دی اور جنہ صاحب کے ایک کہنے کے اوپر لبیق کہتے ہوئے اپنا سب کچھوڑ چھاڑ کے پاکستان کی طرف باگے تھے وہ کون سا جذبہ تھا وہ کون سا دو قومی نظریہ تھا جس کو ہم بھلا بیٹھے ہے ہی نہیں ہمارے ڈکشنری میں کئی سلیبرز میں بچوں کو پڑھا جاتا کہ ہم لوگ کس وجہ سے پاکستان آئے تھے یہ خطہ ہم نے آصل کیوں کیا تھا کیا آج انگریز ہوتا جس کی غلامی کرنے کے لئے آج ہمارے پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا اور ہمارے بچے پھر وہیں جا گ ان کی غلامی کرنے کو پریفر کر رہے ہیں تو اگر وہ ہوتا تو آج صحت کی سہولیت یہ ہوتی کہ الیکشن کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں کے سارے حملے کو بھی دیا گیا جو یہ گلی پکی کر دیں ہماری یہ ضروری تھوڑی تھی ہم براڈر ویجن کی طرف کب جائیں گے دنیا جو چاند پہ 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 ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں ہسپیٹل میں میرا نمبر 77 ملا ہوا مجھے نمبر جی میں کیوں میں کھڑا ہوں بھائی یہ دنیا دیکھیں نا نائنٹین سکسٹی سے لے 85 کی پیدائش ہے یہ وہ جنریشن ہے جسے ملک پاکستان کا ستیا ناس کر دیا اور اس لیگیسی کو کیری کر کے چلنے اس میں سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے ہم اگر اپنے گھر میں آج بزرگوں کا کوئی بات سمجھاتے ہیں گوگل یہ کہہ رہا یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے تو وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر پوتا جو آنا وہ کسی انگریز سکول فور سٹار فائیو سٹار جس طرح سے ندیم بھائی نے بات کی کہ سکول تو آپ کے سٹارز میں بن گئے سکول سے پڑھ پڑھ آتا اگر دادہ جس سکول ملک پاکستان لاتھی سے ہنکا جاتا رہے گا کبھی بھی کوئی بھی بہتری کی امید کسی بھی سیاسی پارٹی سے تب تک نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بت لیں آج وہ دن ہے اگر ہم اچھے باکردار لوگوں کو چننے ان ٹیکنالوجی بیس کے اوپر چلیں جس طرح سے میں نے پہلے کہا فگرد پورے تیرہ کروڑ عوام کے بتایا کہ جو ووڈ ڈالنے کے لیے جائیں گے ووڈ بلکل کاسٹ نہیں ہو سکتا اس ووڈ سے مل رہے تھے آپ کبھی اتفاق ہوا ہوگا ان سے انٹریکشن کا ملنے جلنے کا تو کیا دیکھتے ہیں آپ ان کے منشور میں کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں گے اور ہم آگے لکھے جائیں پیچھے لکھے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کا شروع دن سے ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ سیکیورٹی کا رہا ہے لیکن اس وقت سیکیورٹی ایکنومک سیکیورٹی سب سے بڑا پراب ہے ہمارے لئے کچھ معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں اب اس ندیم صاحب کی جو بات یہ ہسٹری سے ریلیڈیڈ ہے ہم ایک کولنائز نیشن رہے چکے ہیں اور گوروں نے حکمرانی ہم پہ کی ہوئی ہے اور ہمارا مائنسیٹ ایک پوسٹ کولونیل مائنسیٹ بنتا ہے اس پہ بہت بڑے بڑے رائٹرز آئے ہیں پاکستان تو اتنا بدقسمت بڑی شخصیات یہاں پہ نہیں آتی یہاں سے نکلتی نہیں ہے جس ایڈویڈ سعید ہے جنہوں نے پوسٹ کولونیل کے اوپر بہت کیا کام امریکن ہیں جنہوں نے پیپلز ہسٹری آف یونائیٹ سٹیٹس لکھی ہیں اور وہ ہسٹری انہوں نے بیان کی ہے جو عام آدمی کی ہسٹری کوئی بھی سیاسی طاقت میں نہیں آسکتا جب تک اس کے پیچھے سے ایک بیزنس کمیونیٹی کی بیزنیٹ نہ ہو وہ ہم چاہے یونائیٹ سٹیٹس کی بات کریں وہاں پہ بھی جتنے بھی بیزنس کمیونیٹی کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑی الگ سی بات ہے بلین اپنے کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی چیز کرتے ہم اپنے نیبرز انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پہ بھی مودی کے ساتھ اپنا جو امبانی ہے وہ ساتھ لگی ہم ہے تب ہی انڈیا کو ایک ٹکنالوجیکل ریولیوشن کی طرف لیا اسی طرح پاکستان میں ہم اگر سیاسی لوگ کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ کون سی بزنس کمیونیٹی لگی ہوئی جو زیادہ تر بات کرتی ہے اپنی ریال سٹیٹ کے اوپر پاکستان میں پیسہ میں اپنے بزنس کا پیسہ نہیں مانتا کہ یہ والا بزنس میری ٹرانسپور انڈس سے ریلیٹڈ ہوں اس میں نہیں ہے بینکن انڈس میں تنا نہیں ہے جتنا ریال سٹیٹ میں پیسہ پاکستان کو چلانے والا ریال سٹیٹ ہے اور اس کی ہسٹری پر آپ چلے جائیں کہ ریال سٹیٹ کہاں تک جاتی ہے اور کون اس کا عونر ہے کون اس کو چلا رہا ریال سٹیٹ میری جاتا وہی نا کم سے کم ہوتا جائے ہے ایک ہفتہ کم سے ہوتا جب دور پہ آپ پولنگ سٹیشن پہ مانگیں کہ خودکشی ہو جائے پیدا خودکشی کا آخری خودکشی کے ہو جاتا بلکل ایسے ہی لیکن ایسے موقعوں میں بھی آپ لوگ کو دیکھیں گے چودہ روڑ کی آ چکے ہیں اور وہ آپ کو روڑ پہ عام نظر آ رہی ہے پیچھے ایک موبائل لگی ہوگی گارڈ بٹھائے ہوگی طاقت دکھا رہے سارا گا سارا ریال سٹیٹ کا پیسہ آ ریال سٹیٹ یہ غریب ملک نہیں ہے پیچھلے چھے 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 اگر آپ اس کو پر سیکنڈ پہ لے جائیں تو جتنے سیکنڈ پچھلے چھے مہینے میں چھے ہزار روپے کی پر سیکنڈ ہم نے چائے کی چسکی لیے یہ غریب ملک ہے میں ارز کروں ہم ون بلین ڈالر کا انرجی ڈرنگ مگا ریڈ گل وغیر پیس مگا یہ بات کروں گا ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں تو عام آدمی کے ہوتی ہے یہ ایک کارٹل ہے اس کو ہم کہیں گے جس رشیہ میں چل رہا ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہی آپ کا سیاسی آدمی آتا ہے اور اسی کے ساتھ ملک بنتا ہے جو امیر آدمی ہوگا جس کے پاس سب کچھ ہوگا انسان کی طاقت تو بعد میں آتی ہے پہلے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے پھر ہی جا کر آپ گورمنٹ فارم بھی کر سکتے ہیں انہوں نے جس سا بات کی کہ عام آدمی کیا پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ سکتا ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے نام امکی سکتا سب آپ ادائی کچھ کمپیرزن بھی بتائیں آپ تو کافی سیاسی جدوجہت بھی رہی ہے اب آج کل کے election کا ماحول اور پارٹی میں 2017 تک بڑی ایکٹیو پارٹی میں 17 سال مہاجر پارٹی کی اور سبائی اور مرکزی سیکٹی تلا تلا جو ہے کرپشن اورگنیز نہیں تھی الحمدللہ 1988 کے بعد ہمارے پار اورگنیز کرکٹن شروع ہو گئی الحمدللہ نہیں اس میں وہ کیا ہوا کہ سسٹم سے کام کرنا شروع پہلے سسٹم نہیں تھے جس کو جو ہوتا تھا ریٹ دے ہوگئے پرسنٹیج دے ہوگئی ہر تیس دے ہوگئی کہ منسٹر کا اتنا منسٹری یعنی منسٹر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے پاس کتنے ادارے ہیں ایک منسٹر کا میں نام زہر نہیں مرانا چاہیے فلا ادارہ آپ کے انڈر میں چوزہ ادارہ آتے آپ پاس دو منسٹری آئیں فاقی وزیر صاحب سے پوچھا منسٹری نہیں منسٹر کو یہ ہی نہیں پتا ادارہ میرے انڈر میں آتا ہے میں نے اس کو کہا سیکھٹی صاحب سے پوچھا کر ہمارا ادارہ میں نے اس میں یہ فلا چیز ہو رہی انڈگیٹ کیا تو میں نے بڑی کوشش کی reform کرنے کی منشور بابان ضروری منشور ہوتا پولٹیکل پارٹی ان کو بتانا پڑتا ہے پاکستان دا دیجئے پبلک سے بھی پوچھ رہو آپ سے بھی پوچھ رہو آپ مجھے پی ایم ایل این کا منشور ذرا ٹکٹ چلوا دیکھ کون کیا کیا تعلیم کے بارے میں کیا کہتے بیسک چار چیزیں ہیں تعلیم صحت انصاف اور ایمپلائیمنٹ آپ بتائیے آپ نے جو بیلڈر اب آپ جائیے پینا 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 کمپنی کو ہائر کیجئے اور سرکاری زمین کے اوپر آپ کو ایمپلائیمنٹ ناؤس کر دیجئے کوئی آپ کو نہیں پوچھے کوئی آپ کو نہیں جائے جب آپ کو کوئی کمپلینٹ پیسے سب لے لیں گے ون ٹو آل جب کھا لیں کسی کو نظر نہیں آرہا کسی کو نظر آرہ کسی کو نظر نہیں آرہ اب جب ہو گئے نسلا ٹاور کے اوپر پر پرابلم ہو گئے نسلا ٹاور کے لوگ روڈ پر بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں کرپشن کا مضبوط سسٹم ایٹی ایٹ سے بننا شروع جو ابھی تک مضبوط ہو گیا ایک آدمی ایک صاحب جو انڈس کرولا میں گھوما کرتے تھے بعد وزیر اطلاف بنے وفاقی وزیر اطلاف اور جس دن ان کی گورنمنٹ گئی مدد پوری ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ جیل روڈ لاہور سے جا کر وہ میں ایک ساتھ چھے گاڑیاں خرید کیونکہ سرکاری گاڑیاں میں نے کہ یہ آپ پیٹرول کے پیسے ہزار روپے کا نوٹ چھپا کر رکھتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور چھے گاڑیاں ایک ساتھ سویز نہیں اب چھے گاڑیاں کی جو بجموعی مالیت تھی چار ساڑھے چار روپے کی تو یہ سسٹم جو ہے نا ہمارا یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا قرض لیا موٹر میں بنا دیا ہم نے قرض لیا یہ کر لیا اچھا ہم کیا کر رہے ہیں خام خام کرز کی ڈالور کی پیٹر پیٹر کی جی فلا بیمار ہو گیا دو سو کلومیٹر چلے گئے دو سو کلومیٹر آگئے واتس ایک ارب ڈالر کی ہم کیٹ فوٹ مکھا لیتے ہیں ایک ارب ڈالر کی مکھا لیتے ہیں اب وہ خیر اس کو امپورٹ ہو گیا آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے لیکن یہ تو ہے ایک پورشن ہے نا اس طرح کے ایکسپنڈیٹر دیکھیں آپ کی جو بیسک نیسیسٹی جو ہے آئل ہے خردنی تیل ہے دالے آپ نہیں اگھاتے ہیں ذریعی ملکیں کینیڈا سے مکھاتے ہیں یہ جو ساری بیسک آپ کی جو امپورٹ اس کو لیے آپ کو بارہ دس سے بارہ ڈالر اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بائیس تیس ڈالر تھی اب اس میں یہ کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں کہ آپ زراد پر توجہ دیں انڈسٹری پہ تو بچہ دیں آپ نے انڈسٹری کیسے چلائیں گ مجھے بتائی گیس آپ کے پاس نہیں بجلی آپ کے پاس نہیں اتھ ہر چیز ریال سٹیٹ کے پیسے جو دو ہزار تین میں گلستان جور میں یا لاہور میں یا سیال کوٹ میں پانچ لاکھ رو پہ فلیٹ دو ہزار تین سے یہ سارا لوگ چلے گئے اس کی طرف آپ کتنی بھی آپ انڈیا میں ایک موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے آمدنی سے زیادہ اساس ہے اس کا آسان طریق ہے مجھ سے ان سے سکندر صاحب سے اختر شاہن جن سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے جو بگلہ اس کی منی ٹریل دیتے تو ہماری ہاں تو آپ کو پتہ بڑے بڑے لوگ منی ٹریل دے نہیں نہیں میں نام نہیں لوں گا لڑ پڑتے ہیں انہی کو تو دینی ہے تھوڑا آجاتا ہے سب سے پوچھ لوگ کہاں سلائیو کیسے کوئی بیٹے سے تنخواہ لے رہا ہے کوئی بیگم سے نہیں لے ناک یا تیخانوں میں پڑا ہوا ہے ہم نے دو ہزار سترہ سے کمپین شروع کی تھی کہ آپ کرنسی نوڈ وزال دیں اور آپ پیسہ غائب ہو جائے گا میں نے خود اپنی آنکھوں سے تیخانے بھرے دیکھے ہیں نہیں وہ ابھی بتا دیا نہیں خبر بھی سن لیجئے کہ وہ اس میں پہلے کہ ہم چینج کر رہے ہیں پھر اس میں دو سال لگیں گے جب تک آپ کو چینج کریں گے دوسرا والا لائے رکھ لیں اس کی جو اب یہ مجھے بتائیے جو تکنیلوجی کا دور ہے دو سال لگیں گے دو سال لگیں گے دو سال اتنے سارے دن نوٹ ایک رات کے اندر انٹروڈیوز کروایا ہاں ایک رات کے اندر ہم دیکھو میری بان سال ہاں ہاں ول نہیں ہے ہماری اگر ہماری ول یہ ہو لیکن میرے جیسے آپ کے جیسے اور بہت سارے لوگوں میں جانتا ہوں کہ وہ جو نوے لاکھ پاکستانی صبح شام وہاں پر محنت کروا وہ ووڈ ڈالے گا اور کس کو ڈالے گا یا کس کو نہیں ڈالے گا یہ اس کی مرضی ہے لیکن وہ جو میرے اندازے کے حساب سے خواتین بچے جو بچوں کی ایوریج ایجن ہے وہ بیس سال یعنی دوزا اٹھارہ میں جو اٹھارہ سال کا نہیں تھا تو وہ اب زیادہ بیس اکس سال کے درمیان کا ہوگا وہ خواتین جو ووٹنی ڈالتی تھی آپ تو اس ملک میں زندہ ہیں کہ جا الیکشن رفارم ہونے کے بعد کینسل ہو جاتی ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹاس کونڈ روپے سے میچے کی کرپشن ماہ ہے آپ سمجھ جو ہیں جب آپ کو سارے قوانین جو ہیں وہ طاقتور کے لیے بنیں گے تو غریب آدمی کہا جائے گا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ خودکوشیاں کر رہے آپ کو رپورٹ نہیں ہو میڈیا کئی کئی دکھا دیتا ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں ایک بچے نے ایک صاحب نے اپنے بچوں کو جوا کر چکی بچوں کو سکول سے نکال دیا تھا ہم اس کو ہائلائٹ اس ویسے نہیں کر رہے کہ یہ چیز موٹی بیٹھو گی ابھی چار ڈیس ہو چکی ہیں خودکوشیاں کر لیے بچوں نے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا دن دہارے آپ بندہ مار دیں ویگو پہ چار گار ہاں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہم جیسے آدھی مجرم ہوتا نا ہم آدھی مظلوم ہو چکی آدھی مظلوم ہمیں ظلم سینے کی عادت ہو چکی ہم کہتے ہیں گھر سے نہیں نکلو ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے دوسرا کوئی کر لیں ہماری جگہ ہم نہیں کریں ہمارا نام اس کی دو وجوہ ایک تو یہ کہ اب بھروسہ نہیں رہا تو یہ بات وہاں سے شروع تھے کہ پولٹیکل پارٹی یہ سارا وہ ہے اگر ہوتا اب آپ مجھے بات کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس پر بات کر دیتے ہیں میں تقریباً چھ سات پارٹی ہوئے رہا ہوں میں کبھی بھی انٹرا پارٹی جو ہے لوگ پیرنٹس کے والے سے زیادہ جانتے ہیں لیکن میں نے تین الیکشن سیل ہیڈ کی ہیں پوری پوری پارٹی الیکٹرول کالیج نہیں برابا اب آپ کسی سے پوچھ لیجے پیپس پارٹی سے پوچھ لیجے نور لگ سے پوچھ لیجے کہ آپ کا ووٹر کون ہوگا اس کا ترشہ کاری ہوتا ہے وارڈ کی سطح سے لوگ منتخب کرتے ہیں تحصیل کرتا ہے شیئر کرتا ہے تحصیل کرتا ہے اور پھر جو ظلی عددار منتخب ہوتے ہیں ہم اس پہ انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے واپس آکے بات کرتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے اور اس پہ بہت بڑا فیصلہ بھی آیا رازی یہ وقت تو